اسلام علیکم کیاڑڑ کالیج اڈمیشن چینل پر آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ تھی How to get admission in کیاڑڑ کالیج پارٹ ون ایٹ کلاس کا ہم نے آپ کو بریف کیا تھا ابھی اس میں آپ کو ہم بریف کر رہے ہیں How to get admission in کیاڑڑ کالیج in first year اپلوڈ میں بچے اس کو پہلائی کر رہا ہے اس کا کریٹیریہ کیا ہے first of all بچے نے 9 کلاس باس کی اور 10 کلاس میں پڑھ رہا ہوں اور جب پہلائی کریں گے تو یہ پیپر آئے گا 70% پر آئے گا 10 کلاس سے اور 30% پر آئے گا 9 کلاس سے پیجاب ٹیکس بوٹ اپلائی کے بعد ضروری ہے کہ بچے کا جب 9 کا result ہے اس میں minimum 70% پر آئے گا اور جو اس کے کالیج کا سکول کا principal جو hope certificate دے گا وہ certificate دے گا کہ یہ بچہ 9 کلاس میں 80% پر آئے گا اس کے بعد کہ آپ کو procedure بتاتے ہیں کہ اس کو procedure کیا ہے تو بچے کو کیا کیا کرنا پڑے گا یہ تو آپ کو بتا لیا کہ پنیاب ٹیکس بوٹ ٹیکس اور اس میں 3 کٹیگری ہیں نمبر ایک جو بچہ ڈاٹر سائٹ پر جانا چاہتا ہے یا ایک سیکنڈ افٹرین جانا چاہتا ہے اس کا پیپر ہوں گا چار پیپر ہوں گے بائیو پچاس مارکس کی فزیکس پچاس مارکس کی کمیسٹری پچاس مارکس کی انگلیش پچاس مارکس کی اور جو بچہ انجنٹنگ میں جانا چاہتا ہے اس کے لئے مہت پچاس مارکس کا فزیکس پچاس مارکس کی کمیسٹری پچاس مارکس کی اور انگلیش پچاس مارکی جو بچہ سافٹر کرنے جانا چاہتا ہے یا کمپیٹر میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے میت نہیں ہوگا اس کی جگہ آ جائے گا کمپیٹر کمپیٹر پچاس مارکا خزیکس پچاس مارکی کمیسٹی پچاس مارکی اور انگلیش پچاس مارکی تو سورڈ نمبر کفر بار ہوتا ہے یہ ہو جائے گا ریٹن ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ کے بعد جو بچے شارڈ لسٹ ہو جا گئے ان کا پھر ہوگا انٹریجن ٹیسٹ انٹریجن ٹیسٹ کے بعد انٹرویو انٹرویو کے بعد میڈیکل میڈیکل کے بعد میریلیش پڑھ گئی تو یہ وکنسیاں بہت کم ہوتی ہیں ابی ایس صاحب جمیٹریکالجیل ہم نے بچے لیے ہیں انہوں نے لیے ٹونٹی سکس کی وہ وکنسیاں ہوتی ہیں جو دوزار آٹھ میں بچے ایٹ کلاس میں بچے جاتے ہیں ایٹ کلاس میں کچھ بچے چلے گئے کچھ نائنٹھ میں کوئی ٹینٹھ میں تو تین سال میں جو وکنسی خالی ہوتی ہیں وہ فاسٹیئر میں جتنے بھی میٹری کالج ہیں یہ ایر فورس کے کالج ہیں یہ کلڑ کالج ہیں وہ فیل کرتے ہیں تو یہ میں آپ پورا پر سجیرس کا بتا دیئے سب سے پر اس کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا پھر انٹریجنس ٹیسٹ ہوگا پھر انٹرویو ہوگا پھر میریلیش بڑھیں گی پھر ان کو کلڑ جائے گا اور وکنسیاں کسی کالی کی پندرہ نکلتی ہیں ہر سال کسی کی بیس نکلتی ہیں کسی کی پچیس نکلتی ہیں یعنی کہ یہ پکٹی نہیں ہے کہ جسو وکنسے ہیں یا ڈیٹ سو نہیں جتنی ان کے وہ تین سالوں میں بچے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کسی تین وجہات کی بنا پر ان کو کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایج 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 ایوری یار اکتی جولائی دو اکتی جولائی کو جو ایج ہونی چاہیے جو بچے اس سب یہ کہے ہیں اس سال کی اسٹیکشن تو ہوگی فاسٹر کے بھی اگلے سال کی ہوگی دسمبر میں سٹارٹ ہوگی ہے جنوری میں تو ایج پندرہ ٹو ست ترہ سال لیتے ہیں اس کے بعد بچہ جو ہے سٹیڈنگ انٹین کلاس کر رہا اور وہ بچے جو اس کے لیے الیجیبل نہیں ہے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہٹی ٹوٹی ہوئی ہے یا جن کو ہیپٹیٹس سی ہے یا جن کے پاؤں فلیٹ ہیں خوٹ جو انہیں فلیٹ ہیں وہ بچے الیجیبل نہیں وہ بلائی نہیں کر سکتے تو یہ ہم فاسٹر کا آپ کو بتاتی ہے مزید کوئی کی ہوئی ہو تو بڑھ سو نمبر دی ہوئے اس پہ آپ کال کر سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پلیس اگر ہم کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں سب سے فریم بھی کر دینا کمنٹس بھی کر دینا اور اس اگلی ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتائیں گے کہ بچیوں میں کیسے بلائی کرنا ہوتا ہے تھیکیو اللہ حافظ